تو ان آیات کے بغیر صرف موجزات کی بنیاد پر مانا ہے جو بھینات آئے المشہودہ فی الانفس والآفاق یہ بہت اچھا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ یہ آیات وہ ہیں جن کو ہم اپنے نفس کے اندر یعنی دل کے اندر اور اپنے آفاق میں پھیلا ہوا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں دل کے اندر اور پھیلی ہوئی ہیں آفاق کے اندر دو ہی ہمارے پاس سورس ہیں علم کے اصل میں جو قرآن مجید نے بیان کیا ہیں سورس کا مطلب ہے وہ اوبجیکٹس جن کو ہم سٹیڈی کرتے ہیں ایک ہمارے نفس ہے اور ایک نفس کے باہر جو کچھ ہے تو اسی کی ساری لڑائی ہے جب دیکارٹ نے کہا تھا کہ جب میں سوچتا ہوں تو میں ہوں تو اس میں بھی اس نے انفس کی بات کی تھی اور جو کچھ اس کے باہر ہے اس کو آفاق ساری دنیا کہتی ہے تو ہمارے پاس بس دو ہی اوبجیکٹس ہیں جس کے اوپر سارا علم بمنی ہے جو کچھ ہماری سٹیڈیز ہیں وہ ساری کی ساری ان دو پر کھڑی ہیں آج بھی قرآن رمانے میں بھی اور قرآن نے بھی انہی کو بنیاد بنایا ہے تو یہ دونوں الفاظ قرآن میں استعمال کیے گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ اس کی میں غلطی واضح کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کہ انہوں نے جو موجزات پر دین کی بنیاد رکھ دی ہے ایمان بالغیب کی اور یہ خیال اس خیال کے ساتھ کے بیان آیات بیانات جو مشہود ہیں ہمارے نفسوں کے اندر یعنی جن کو ہم اپنے نفس کے اندر دیکھ سکتے ہیں اور آفاق کے اندر جو بکھری ہوئی ہیں اچھا معافی جاتا ہوں یہ میں غلط پڑھ رہا ہوں جو انفس اور آفاق میں ہم دیکھ سکتے ہیں المنشورہ فی تمام القرآن جو قرآن مجید کے اندر پھیلی ہوئی ہے یعنی جگہ جگہ پہ قرآن مجید نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے المستاملہ خاصتا لدعوت الناس من طریق الحکمہ جن کو استعمال کیا گیا ہے خاص طور سے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے حکمت کے طریقے پر اور استبدال کے طریقے پر تقلید کے طریقے پر نہیں اور محض مان لینے کے طریقے پر نہیں تو اب یہ انہوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ قرآن مجید میں جو استبدال قائم کیا گیا ہے وہ آیات بیانات کی بنیاد پر ہے جو ہم دلوں میں بھی دیکھتے ہیں اور اپنے باہر کی یونیورس میں بھی دیکھتے ہیں اور قرآن مجید نے ان کو استعمال کیا ہے خاص طور پر لوگوں کو حکمت اور استبدال پر مبنی طریقے کے ذریعے سے دعوت دینے کا نہ کہ صرف موجزے کی وجہ سے مان لینے کا محض اعتقاد اب یہاں محض اعتقاد جو ہے یہ اسی فیت کے معنی میں ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی کہ یہ یقین علم نہیں ہوتا تو کہتے ہیں محض اعتقاد کی بنیاد پر نہیں بلکہ استبدال کی بنیاد پر اب انہوں نے یہ آیت پیش کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات کہی تو اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے اس میں حکمت کو استعمال کیا جائے گا نمبر ایک نمبر دو محضت کو استعمال کیا جائے گا محضت کا مطلب ہوتا ہے دل پذیر انداز میں سمجھانا یہ حکمت ہوتا ہے موقع محل استدلال اس کے پیچھے جو ریزننگ ہے وہ واضح کرنا اور محضت کا مطلب ہے کہ آپ اسلوب آپ کا اچھا ہو نصیت کرنے والا ہو دشمنی کرنے والا نہ ہو وَجَادِلْهُمْ بِاللَّةِيَّا عَسَن اور جب بحث کرنے پڑے تو اس میں بھی اچھے طریقے سے بحث کرو تو یہ تین طریقے بتائے اس آیت میں تو اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بات واضح ہو رہی ہے کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کے طریقے پر اور استدلال کے طریقے پر دعوت دی لوگوں کو نہ کہ تقلید کے طریقے پر اور محضتقات کے طریقے پر تو یہ پہلا سبب ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے بہت سارے جو نظائر ہیں یعنی حکمان مجید میں اس کے بہت ساری نصوص موجود ہیں جو اسی بات کو واضح کرتی ہیں کہ میں حکمت کے ساتھ تو اب بات جو چلی تھی وہ یہ تھی کہ اس علم کی ضرورت کیوں پڑی ہے جبکہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ اتنا واضح ہے تو اس کی ضرورت کیوں پڑ گئی کہ تم اس علم کی تاسیز کرنے جا رہے ہو تو انہوں نے کہا اس کی ضرورت اس لیے نہیں پڑی کہ یہ علم چھکا ہوا ہے کچھ چھوٹی چیز ہے بلکہ اس لیے پڑی ہے کہ اس علم کو کچھ بیماریاں لاحق ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے مجھے جو رکاوٹیں بن گئی ہیں اس علم کے سمجھنے میں اس کو دور کرنا ہے پہلی رکاوٹ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ یہ رائے بنا لی گئی کہ اکل اور دین کے اندر تباہین ہے فرق ہے اور دوسری کہ اس کی وجہ کیا بنی اس کی وجہ یہ بنی کہ فلسفیوں کے ہاں آسل میں متقلمین کہنا چاہیے کیونکہ فلسفی جو تھے وہ پھر بھی شتت کا لفظ ان کے لیے بولنا صرف ایک فلسفی کے لیے ٹھیک نہیں ہے ہر دو فلسفیوں میں بول سکتے ہیں مثلا آپ کو پہلی ہی جو تین فلسفر ہیں سکرات افلاتون اور ارسٹاٹل جو ہیں ان تینوں کے ہاں کوئی کس منیات پر فیصلہ کریں گے کہ ارستو کی بات ٹھیک تھی کہ افلاتون کی ٹھیک تھی کہ سکرات کی ٹھیک تھی یہ شتت ہے جو مرنہ اسلاحی ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ آج تک جتنے فلسفی پیدا ہوئے ہیں مجھے دو فلسفی ایک اپینین پر اکٹھا بتا دیں کہ وہ کسی بات پر اتفاق کر گئے ہوں کہ یہ رائے درست ہیں اور یہ درست نہیں ہیں دو فلسفی مجھے بتا دیں جو پوری ایک بات پر لیکن ادھر انبیاء کی ایک پوری فیرست ہے جو مسلسل ایک جیسی باتیں کہتے آ رہے ہیں تو یہ شتت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ وہ ان کے اور خبت کا مطلب ہے کنفیوزن ہر وقت کنفیوزن ہے کہ یہ بات جو میں نے سمجھ لی ہے کیا واقعی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ سے یہ دوسری رائے بنی کہ اقل اور قرآن کا کوئی تعلق آپس میں نہیں ہے اور پھر انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں تین وجہ سے اس علم کے اوپر کتاب لکھنا چاہتا ہوں ایک یہ رکافتیں دور کرنے کے لیے اور دوسرا قرآن میں جو استدال اور قرآن میں جو یہ چیزیں آئی ہیں ان کو میں ان کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں اور تیسری وجہ یہ کہ میں نے یہ ضرورت میں محسوس کی کہ جو ایمان بالغیب کا مفہوم غلط سمجھ لیا گیا ہے اس کی غلطی بھی واضح کر دوں کہ وہ محض موجزات پر نہیں ہے بلکہ وہ آیات بیانات پر ہے جو کائنات میں بھی دیکھی جا سکتی ہیں اور دلوں کے اندر بھی دیکھی جا سکتی ہیں اور قرآن مجید نے ان کو استعمال کیا ہے اپنے شروع شروع کے زمانے میں کافروں کو دین کی طرف دعوت دیتے ہوئے ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے یہ بھی پرگرام میں رکھیں جہاں کوئی سوال ہو تو پوچھ لیے جو کہ دوسرا پوائنٹ اگر آپ چاہیں تو تو ادھا روک سکتے ہیں if you want الحمدللہ تو چھٹی تو بہت خوشی کی بات ہوتی ہے جب بھی مل جائے نہیں نہیں مطلب ہے کہ آپ کی ورکس ہے نہیں مجھے تو ہمیشہ خوشی ہوگی خواہ میں خود کروں یا آپ لوگوں کی اجازت سے کروں میری طرف سے تو ساتوں پوائنٹ آپ آج ہی پڑھا دیں مجھے جلدی نہیں آج تو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو پوچھ لیجئے کیونکہ یہ بارلونوں نے اپنی بنیاد جو بناتے چلے جا رہے ہیں تو اس میں سارید بھائی جی جی ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں اس پہ آپ نے تھوڑا کام بھی کیا ہے اپنی جو اپنے کتائی اپنے کتاب میں لکھی تھی اس میں یہ جو ہمارے اندر بالکل متعین طور پر میں پتا ہے کہ چوری ایک بری چیز ہے یا پھر یہ کہ کسی آدمی کی بیوی کے ساتھ جاتی ہے اس میں ایک اٹریکشن بھی پائی جاتی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ اٹریکشن بھی تو بہت پتری اور اسی طرح کی ایک چیز ہے لیکن کیا اس کو ہم کاؤنٹر ایسے کریں گے کہ اس کے خلاف پر ہمارے اندر وہ ایک یعنی اچھائی اور برائی کے بتانے والا اندر ایک موجود ہے نفس جی بالکل درست آپ نے جو سوال قائم کیا خود ہی اس کا جواب دے دیا ہے ہمارے اندر جو دونوں ہی جذبے ہونے ضروری تھے ایک یہ کہ ہم نیکی کا پورا تصور رکھتے ہوں اور نیکی کے فائدے اور نیکی کے ساتھ اپنی محبت اور لگن محسوس کرتے ہوں اور جو جرائم ہیں ان کے اندر لذت کا ہونا یا ان کے اندر فائدے کا ہونا یہ اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہماری جو اندر کی ضروریات ہیں اصل میں ہم جو جرم کرتے ہیں وہ اپنی فطرتی کی وجہ سے کرتے ہیں مثلا جنا جو ہے وہ جنس کے جذبہ فطرت کی تسکین ہے اگر ہمیں جائز جگہ پر تسکین نہیں حاصل دی تو اس لیے وہ بھی اپنی جائز جگہ سے اٹھا لیکن راستہ اس کا ہم نے ناجائز استعمال کیا اس طرح بھوک ہے تو بھوک مجھے چوری پر مجبور کر دیتی ہے یا میں نے اپنا status کو بلند کرنا ہے اور جائز ذرائع سے میں کمانی پا رہا ہوں تو میں اس کے لیے ناجائز راستے اختیار کرتا ہوں تو پیچھے اس کا جو پش ہے وہ جائز ہے لیکن اس کے لیے جو میں نے راستہ اختیار کیا وہ ناجائز ہے تو اس لیے راستہ ناجائز ہے نہ کہ وہ جذبہ یا وہ اٹریکشن وہ ناجائز نہیں ہے وہ تو فطرت کے اندر موجود تھی اس کا جو میں نے اظہار کیا ہے وہ غلط طریقے سے کر دیا ہے تو یہ اس کو مولانا اصلاحی نے بہت اچھا سمجھایا ہے کہ اصل میں یہ اختیار کا سوئے استعمال ہے کیونکہ وہ اپنی ذات میں گناہ تھا اپنے اختیار کا سوئے استعمال یعنی مجھے اللہ نے اختیار دیا تھا کہ میں اپنے ان جذبات کی تسکین جائز راستے سے بھی کر سکتا ہوں ناجائز سے بھی تو میں نے ناجائز راستہ اختیار کر لیا اب یہ رہ گیا پہلو کہ اس میں زیادہ مزا کیوں ہے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کئی وہ کمپاؤنڈ ہو جاتا ہے اس کے اندر کچھ خوف کا ایلیمنٹ شامل ہو جاتا ہے تو تھرل اور لذت مل کر ڈبل ہو گیا کام تو یہ ایک عجیب انسان کے اندر اللہ نے اس کو ظلوم اور جہول بنایا ہے یہ بہت اہم صفت ہے جس کو اس میں قرآن مجید کا جو خط مطالعہ ہے مولانا اس کے ماہر ہیں مولانا اسلاحی بھی تو بعض جگہوں پر قرآن مجید ہمیں ایسے جگہ پہ لے آتا ہے کہ آدمی سمجھتا نہیں ہے کہ وہ کیا گیا ہے میرے ساتھ تو ہم آفی چاہتا ہوں تو قرآن مجید نے ظلوم کا جو وصف بتایا ہے یہ اس بات کو سمجھاتا ہے ظلوم کا مطلب ہے ایسا شخص یا ایسا فرد جو اپنی اپنی ہمت سے زیادہ کام کرنے کو اٹھ کڑا ہو مثلا میں نے دو ہزار روپے مہینہ کمانے کے لیے ہر روز بجلی کے کھمبے پہ چڑ جاتا ہوں ہزاروں وات کی تاریں ٹھیک کرتا ہوں یہ کس کا حوصلہ ہے قرآن کہتا ہے کہ میں نے پہاڑوں پر آسمانوں پر زمین پر یہ بات پھینک کر دیکھی تو سارے ہی ڈرگے کہ نہیں نہیں ہمیں ایسا نہیں کرنا لیکن انسان نے کر لیا کیونکہ یہ ظلوم ہے تو ہم خطرہ مول لے کر کوئی کام کر دیں تو اس لیے اس میں پھر اٹریکشن بڑھ جاتی ہے اس میں پھر لذت بڑھ جاتی ہے اس کا پھر کیونکہ لذت کا مثلا آپ کو کھانا وہ زیادہ پسند آئے گا جو آپ کے سارے ٹیسٹ بڈز کو مزا دے رہا وہ کھانا آپ کو پھیکا اور بات مزا لگے گا جو صرف ایک ٹیسٹ بڈ کے لیے آپ کے فرام کر رہا ہو تو یہ مثلا خالی نمک والی چیز اتنی لذیذ نہیں ہوگی یتنی نمک اور مرچو والی چیز لذیذ ہوگی یہ فرق ہے کہ میری تمام فیکلٹیز جو ہیں وہ فلفل ہو جائیں یہ زیادہ مزیدار چیز ہوگی خواہ وہ چوری ہو خواہ وہ ڈاکہ ہو خواہ وہ کوئی چیز بھی ہو تو ظاہر ہے کہ اس میں مزاج اور اس طرح کی چیزیں فرق ڈالیں گی کہ کسی کو ڈشز پسندہ کھانے پسندہ رہے ہوں گے اور کسی کو پڑھنا پڑھانا پسندہ رہا ہوگا کیونکہ اس میں اس کی فیکلٹیز زیادہ استعمال ہو رہی ہیں یا کس کوئی کھلاڑی بن گیا ہے تو اس کوئی فیکلٹیز اس میں استعمال ہو رہی ہیں تو یہ ظلوب اور جہول کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے نفس کے اندر آپ نے آپ کو خطرے میں ڈال کر کام کرنے کا وصف رکھا گیا ہے اور اس جب یہ چیز ساتھ ایڈ ہوتی چلے جائے گی جس چیز کے ساتھ آپ دیکھیں کہ امام غزالی یا مولانا فرائی جب یہ لکھتے ہیں کہ امام غزالی سے یہ غلطی ہوئی ہے تو اس میں جو لذت آتی ہوگی کہ میں اتنے بڑے آدمی کو میں محفی چاہتا ہوں میں ان کی نیت پر نہیں کہنا چاہ رہا میں اندر کی دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ میں میں اتنے بڑے آدمی کی قلطی پکڑ دی ہے یہ جو لذت ہے یہ کہاں ملے گی اس شخص کو جو تکلید اور اندھے پن کے ساتھ کھڑا ہے تو مثلا اگر آگے چلیں گے ہم تو اس میں مولانا نے یہ دیکھئے ابن مسکوے یہ بڑے لوگ ہیں توسی غزالی ان کا ایسے تیا پانچہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ محف کرے تو یہ جائرہ ہے کہ جب وہ لکھ رہے ہوں گے تو ان کے اندر ایک اور طرح کی چیز جو ہے اس کی تسکین ہو رہی ہوگی تو وہ جو تسکین ہے وہ ظاہر ہے کہ جتنے جتنے آپ کے اندر جرت اندازی کے پہلو ہوں گے اتنا ہی آپ اس میں اس کا ظلوم والا پہلو رزت پائے گا تو کہیں ظلوم مل جائے گا کہیں کتور مل جائے گا یعنی تھردلاپن کہیں کنجوسی مل جائے گی کہیں محبت مال کی وہ یہ ساری چیزیں جب بھی کٹھی ہوتی چلی جاتی ہیں تو جس ایکٹ میں آپ کی زیادہ سے زیادہ نفس کی چیزیں تسکین پائیں وہ زیادہ مزددار عمل ہوگا وہ پاکیزہ بھی ہو سکتا ہے اور بہت پاکیزہ بھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے بڑے بڑی کبسورتی سے بات سمجھا دی سر میں اس سوال کو اگر تھوڑا سا آگے پڑھا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بجتن سے انسان کے اندر ٹیلنٹس ہوتے ہیں سکلز ہوتے ہیں جس کی بسنس پہ اس کی پرسنالیٹی بنتی ہے وہ اپنے لیے کوئی رستہ ڈھونگتا ہے کوئی انجنیرنگ سائٹ پہ چلا جاتا ہے کوارٹس پہ چلا جاتا ہے کسی کو علم کے ساتھ زیادہ شغف ہوتا ہے کسی کو سپورٹس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے تو یہ نیچرل ٹیلنٹ ہوتے ہیں اس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتے ہیں اچھا پھر اب جو لوگ کرمنالجی اور اس قسم کی چیزوں کی اوپر سٹیڈی کرتے ہیں مجھے ابھی پشلے دنوں ایک صاحب جو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہے وہ بتا رہے تھے کہ وہ کسی سکینڈینیوین کنٹری میں گئے وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ اس جو ٹریننگ تھی اس میں وہ شامل ہوئے تو وہ باقاعدہ ان کو جیسے وہ ہم نے بھی سنا ہوئے کہ سیریل کلرز اور اس قسم کی جو لوگ جو ہوتے ہیں ان کا برین سٹرکچر ہی اور ہوتا ہے تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ اس میں سیریل کلرز کے رابعہ وہ لوگ جن کو کرائم کرنے کا شاک ہوتا ہے تو وہ ان کی جو برین کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہوئی یا جو اس کی ساخت ہے وہی مختلف ہوتی ہے تو اس سے تو لگتا ہے کہ یہ خیر اور شر کے معاملے میں بھی بہت ساری جو چیزیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں اس میں کیا کہیں گے جی بہت اچھی بات ہے یہ بہت اہم سوال ہے یہ ہمو سیکشویلٹی کے پہلو سے ہی پوچھا جاتا ہے اصل میں یہ چیز میں یہ نہیں ہم کہیں گے کہ یہ خیر اور شر کا کنٹرول ہمارے پاس نہیں ہے اصل میں جس طرح سے کوئی مثلا پولیو والے بچے پیدا ہوتے ہیں کسی کی ٹانگ ٹھیک نہیں ہے کسی کے پازو ٹھیک نہیں ہے تو اب یہ جدید تحقیقات سے پرانے دمانے میں بھی شریعت نے تو اس کا بہت شروع سے خیال رکھا ہے کہ کچھ ذہنی طور پر بھی ڈیمیجڈ لوگ پیدا ہوتے ہیں اور مثلا ذہن صحیح نہیں بنا جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا ذہنی اور طرح سے بنا ہوا ہے تو یہ نارمل طریقے سے اس کو قرآن نے خود بیان کر دیا ہے قرآن کہتا ہے کہ میں جب اولاد پیدا کرتا ہوں تمہارے رحم مادر میں تو تو کبھی اس کو مخلقہ بناتا ہوں کبھی غیر مخلقہ یعنی کبھی وہ کمپلیٹ انسان نارمل بن جاتا ہے اور کبھی وہ اب نارمل انسان بن جاتا ہے اب جب وہ اب نارمل انسان بنتا ہے تو وہ جسمانی طور پر بھی بنتا ہے پہلے لوگ اس کو صرف جسمانی ہی سمجھتے تھے سوائے پاگلوں کے پاگلوں کے علاوہ ہمارے پاس ذہنی بیمار کوئی نہیں تھا تو اس لئے ہماری شریعت میں یہ بات بیان کی گئی کہ جو عاقل نہیں ہے بالگ نہیں ہے اور یا پاگل ہے یا مجنون ہے یا سویا ہوا ہے تو اس کے اوپر شریعت کی ذمہ داریاں نہیں ہیں اب یہ جو آدمی جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ سیریعت کلر ہے اس کا ذہن اس طرح سے بنا ہوا ہے تو یہ اصل میں ذہنی طور پر اب نارمل آدمی ہے اس کو بچپن سے ہی اب ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ اولینہ صلوہ میں اس سے لوگوں کے اوپر نگرانی گھتیں اور ان کو خاص طریقے سے تربیت کریں تاکہ وہ اس چیز سے نکل آئیں لیکن کیا اس پر قابو نہیں پائے جا سکتا میرا خیال ہے پائے جا سکتا ہے اب وہ کیونکہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں ابھی تک یہاں بھی تو لوگ ایسے پیدا ہو رہے ہوں گے لیکن یہاں پر اس کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے وہاں پر کیوں ان کی تعداد زیادہ ہے کہ ایسے لوگ وہیں پر کیوں زیادہ پیدا ہوتے ہمارے ہاں کیوں نہیں ہوتے ہمارے ہاں سیریل کلر کتنے ہوں گے میرا خیال ہماری ہسٹری میں دو چار تین کا ذکر ہوگا جنہوں نے مسلسل قتل کیا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ دین اور سمجھداری اور کنٹرول سوسائٹی کا پریشر یہ چیزیں اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو بچا کے رکھ لیتے تھے باوجود اس کے کہ ان کا جنیٹک کوڈ غلط ہے یا جو بھی ہے یا ڈیفرنٹ ہے تو یہ ہوتا تھا اسی طرح ہمو سیکشوال کتنے لوگ ہوتے تھے اب تو وہ پتہ نہیں کتنی چار پانچ کس میں بن گئی ہیں اس میں اب یہ تحقیقات ہو گئی ہیں کہ جو بعض میڈیسنز ماہیں استعمال کرتی ہیں پریگننسی کو ختم کرنے کے لیے یا روپنے کے لیے اس کی وجہ سے جنیٹک کوڈ میں ایک تبدیلی آتی ہے وہ اس کو میں نے کہیں پڑھا ہے سوچ کا لفظ بولا ہے کہ مثلا باڈیلی وہ مین ہے میل ہے اور اس کا سوچ فیمنم کا آن ہو گیا ہوا ہے اب وہ اپنے وجود میں تو مرد ہے لیکن اپنے ذہن میں وہ عورت ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں اب ہو رہی ہیں جو پہلے نہیں تھی یہ ظاہرہ کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہیں میڈیسنز کے یا جو بھی ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کتنے تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں کتنے تک نہیں کر سکتے ہیں اور جن کے نہیں کر سکتے ان کو اسی طرح سے ٹریٹ کرنا پڑے گا جس طرح سے ہم مخانس کو کرتے آ رہے ہیں صدیوں سے ان کے لیے ہمیں قانون بنانے پڑیں گے ان کو زندگی کے سہولتیں دینی پڑیں گی تاکہ وہ ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزاریں تو یہ پہلو جو ہے وہ وہاں پر جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں سپیشل ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا جیسے ہم ان لوگوں کے ساتھ سپیشل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جن کی آنکھیں نہیں ہوتی جن کے کان نہیں ہوتے تو میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح کے دائرے میں ڈالنا پڑے گا ورنہ تو یہ بڑا مشکل ہے یہ تو کچھ ایکسٹریم کیسز ہیں نا مگر دیکھیں کچھ ایسی فطرت میں چیزیں ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک انسان ہے آئے دن ہم ان کی باتیں میں سنتے رہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سیکشلی اتنے زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں یا ان کو اتنا زیادہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو تلزوز کا شوق ہوتا ہے کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو ان کا جو انتہان ہے اس کی نسبت جس کو اس چیز کی اللہ نے اس میں اس کی فطرت میں اس کی نیچر میں وہ چیز اس طرح سے ڈالی نہیں ہے اس کا شوق اس کا رجحان اتنا ڈالا ہی نہیں ہے تو ان میں کوئی فرق ہونا چاہیے اب جیسے مثال کے طور پر اب میں رضی جنید آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ اتنے انٹریسٹ کے ساتھ یہ کلاس لے رہے ہیں میرا خیال ہے کہ میرا شاید کوئی بھی اور جاننے والا جو ہے اس کو انٹریسٹ ہی نہیں ہوگا اس ٹاپک میں تو وہ جو اللہ نے جو ذوق ہمارا بنایا اور جو غامدی صاحب جس کو استراری علم کے آرٹیکل میں وہ کہتے ہیں کہ یہ ذوق ہے جو پھر عمل میں ڈالتا ہے تو یہ ذوق تو پھر فطری ہوا اس میں ہمارا کیا کمال ہے ساجد بھائی اس کے اوپر میں ایک کمیر کرنا چاہوں گا اصل میں جس زمانے میں آپ نے وہ کچھ ساہی اپنے قدابے لکھی تھی انسانی شاکلہ کے اوپر اس میں آپ نے ایک چیز بیان کی تھی بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے کوئی بھی چیز نیگیڈیف پیدا نہیں کی ہر چیز اللہ تعالی نے بیسیکلی پوزیٹیف سنس میں پیدا کی ہے اسے زمانے میں میں دماغ پر کچھ لکھ رہا تھا اور کام اپنے امفل کر رہا تھا اس میں میں نے سوچا اس میں میں نے غور کیا اصل میں میں جس طرح پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ مختلف قسم کی جو ساخت پائی جاتی ہے دماغوں کی کچھ لوگوں کے دماغ ایسا ہوتا ہے کہ جو سکیزو پریننگ کی طرف چلے جاتے ہیں کچھ لوگ بہمی ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے انزائیٹی زیادہ ہوتی ہے اصل میں یہ تینڈنسیز ہیں جو اللہ تعالی نے دیوئی ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں کو عورتوں کی محبت ہوتی ہے کچھ کو مال کی محبت ہوتی ہے ابھی ان تینڈنسیز کا ہونا یہ اس بات کا لازم نہیں ہوتا کہ تم آگے بڑھ کے عورتوں کی عزت پامال کرنا شروع کر دو یا تم چوریاں شروع کر دو اللہ تعالی نے انسان کے اندر یہی تو امتحان ہوتا ہے کسی میں ایک تینڈنسی رکھی ہوتی ہے یعنی میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ قاتل ہوتے ہیں ان کے اندر یہ تینڈنسی جو آپ کی جو تھیری ہے وہ ساری اس کے مطابق وہ تینڈنسی بیسیکلی رکھی گئی تھی کہ جنگوں میں وہ آگے بنیں اور ظلم کے خلاف جو جنگیں ان میں لوگوں کو ماریں جو ظلم کر رہے ہیں سارے کچھ کر رہے ہیں انہوں نے اس تینڈنسی کو لیا اور سیریل کلر بن گئے اب ان کا دماغ ایک جیسا ہے وہ ہونا چاہیے ایک جیسا ہے کیونکہ اللہ نے بنایا ایک جیسا ہے اور تینڈنسی اسے ان کے اندر رکھنی تھی یہ مجھے بہترین جواب ملتا ہے چیز کا ہومیسیکشوالیٹی کی اوپر بھی یہ چیز فیٹ بیٹھتی ہے ہومیسیکشوالیٹی میں جو ایک طرح ان کی ہوتی ہے مردوں کی مردوں کی طرف عورتوں کی عورتوں کی طرف وہ ہے موجود لیکن یہی تو امتحان ہے اگر اٹریکشن موجود نہیں ہوگی ان کا خاص طور سے امتحان لیا جا رہا ہے میرا خیال ہے اتنی تقریر کافی ہے آپ سارے سائے بیل میں جی بالکل آپ نے ماشاءاللہ میں اسی طرف جا رہا تھا بلکل ٹھیک آپ نے بات بیان کر دیا تو میرا خالق میری تفسر کی ضرورت نہیں ہے مجھے بھی یہ چیز بودر کرتی کہ کچھ لوگوں میں تینڈنسی زیادہ ہوتی ہے ایک خاص قسم کا گناہ کرنے کی دوسروں سے تو شاید اللہ تعالیٰ اس کی بھی پھر کوئی چھوٹ دیں گے اس کا بھی کوئی لحاظ رکھیں گے اچھا آپ اس پہلو سے پوچھنا چاہیں بلکل ایسا ہی ہے یہ ایک اور پہلو ہے اس کا خیال رکھا جائے گا لیکن دو باتیں ہم کر لیتے ہیں ایک یہ ہے کہ وہ تینڈنسی آدمی کے کنٹرول میں ہے تو پھر تو تو اس کو گناہ ہوگا اگر وہ اس کی خلاف ورزی کرے گا اگر اس کے کنٹرول سے باہر ہے تو پھر ایسی تکلیف مالا یتاک ہے کہ جس کا وہ ہمت نہیں رکھتا تو پھر انشاءاللہ اللہ سے توقع ہے کہ معاف بھی کرے گا لیکن عمومی اصول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی چیز انسان کو نہیں دیتے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہو تو اس لیے وہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے کنٹرول کو اپنے اوپر قابو نہیں رکھا اس نے حدوث سے تجاوز بہرحل کیا ہے تو ساجیت بی آپ بولے رضی آپ بڑی دیر سے چوپ ہیں یہ بات بھی تو ہے نا کہ جو بات سلمان کر رہا ہے کہ کسی میں خاص گناہ کی طرف مائل ہونے کی تینڈنسی زیادہ ہے کوئی خاص تینڈنسی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیلنس آٹ اس طرح بھی تو کر رہا ہوتا ہے کہ کسی اور شخص میں کسی اور چیز کی تینڈنسی زیادہ ہوگی تو ایک میں اگر عورتوں کی طرف لگاؤ کی تینڈنسی زیادہ ہے کسی شخص میں اور مال کے نیدرد کسی دوسرے میں ہو رہتا ہے مال کی زیادہ ہو اور عورتوں کی طرف نہ ہو تو وہ at the end of the day ہر کس کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز تو لگی ہوئی ہے بلکل بلکل یہ بڑا اچھا پہلو بہت اچھے بات اس میں 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 ایک چھوٹی سی بات کضافہ کرنا چاہوں گا وقت ختم ہو رہا ہے بلکل وہ یہ کہ یہ جو میرا سر اس وقت شدید درد کر رہا ذہن تھی کام نہیں کر رہا سوری میرے ذہن سے بات نکل گیا اللہ تعالی خیر کر میں اس طرف توجہ دانا چاہ رہا ہوں کہ جو کیامت میں جو حساب ہے یہ وہ دو دونی چار کی طرح شاید اس طرح نہیں ہوگا کہ اچھا جی سارے گناہ ایک طرف رکھ دیا جائیں اور سارے نیکیاں ایک طرف رکھ دیا جائیں اور جونسا پلڑا بھاری ہے وہ اس پلڑے کو بھاری مطلب دونوں پلڑوں میں جو چیز آئے گی اس کے پیچھے بھی ایک بڑی سائنس کار فرما ہوگی مطلب مجھے ایسے لگتا ہے نیکی اور بدی وہ ون پلس ون نہیں اچھا جی ایک گناہ کی طیعتیں پا دیو نیکی کی طیعتیں پا دیو اس کے پیچھے وہ جو پوٹینشل ہے نا وہ بھی کچھ اس کا رول ہوگا یہ کئی چیزیں ہوگی آپ کی علاقے کا محول ہوگا مثلا ہمارے ہاں جو پردہ اور تصورات خواتین کے بارے میں ہیں اس میں بڑی رکاوٹیں ہمارا معاشرہ قائم کر دیتا ہے لیکن جو یورپین معاشرے ہیں وہاں اپن نیس ہے تو اس لئے اس میں وہ رکاوٹیں ہوتی نہیں ہوتی تو وہاں زیادہ امکانات ہوتے ہیں اللہ اس کا بھی خیال رکھیں گے اور ہمیں اس کی وجہ سے اس نیکی کا کم سواب ملے گا جو ہم نے سوسائیٹی کی پریشر کی وجہ سے نہیں کر پائے ہیں ان کو زیادہ ملے گا جو سوسائیٹی کا پریشر نہ ہونے کی باوجود بچے رہے اس کو ایک حدیث سے سمجھتے ہیں غزوہ تبوک میں کے لیے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ سامان یا پیسے دو تو یہ وہی جنگ ہے جس میں ابو بکر صدیق اپنے گھر کا پورا سامان لے آئے تھے اور حضرت عمر آدھا سامان لے آئے تھے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر اٹھے تو انہوں نے گھر جا کر معلوم کیا تو ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا اور پھر وہ مزدوری کرنے چلے گئے دو دن مزدوری کر کے تو انہوں نے دو سا کھجوریں یعنی ڈھائی کلو کھجوریں دو پائنٹ فائی کلو گرام کھجوریں کمائیں اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹکے سے پکڑا دیں کہ یہ میرا طرف ستا ہونا ہے تو آپ اٹھے اور اٹھ کر آپ نے اس سارے سامان کے دھیر کے اوپر وہ کھجوریں رکھ دی اور کہا کہ یہ ڈھائی کلو گرام کھجوریں دو سا کھجوریں سارے سامان پر بھاری ہیں تو تو آپ دیکھیں کہ اس کی چھوٹی سی ڈھائی کلو کھجوریں ابو بکر صدیق کے گھر کے پورے سامان کے برابر بلکہ سارے جنگا بھی پڑا ہوا تھا اس سے بھاری ہے وہ کیوں کیونکہ اس نے جس طرح سے نیکی کی ہے وہ اٹھا جنگ کے لیے ہے جا کر کمایا ہے کما کر لے کر آ گیا ہے تو اسی طرح سے نیکیوں اور بدیوں کو ہم جس طرح سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح سے نہیں دیکھیں گے ہاں بدیوں کے معاملے میں بھی اسی قسم کا معاملہ ہوگا جیسے یہ بھی آپ نے ایکزامپل ہے سباہ جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا بس ایک جملے میں میں یہ کہوں گا کہ یہ جو یہ جو میرے ساتھ بڑی عجیب معاملہ ہو رہا ہے میرے ذہن سے بلکل بات نکل جاتی ہے جب میں کرنے لگتا ہوں تو ہاں جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ہم سے ہو جاتی ہیں معاف کیجئے کہ کسی اور وقت بات کریں گے میرا اس وقت ذہن بلکل سر بڑا شدید درد کر رہا وہ ذہن سے بار بار نکل دی کسی اور وقت بات میں اپنے آپ کو تو جانتا ہوں کہ میں انسان ہوں لیکن میرا خلقہ یا رزی صاحب یا سلمان صاحب جن ہیں ہاں جی وہ بات یہ تھی کہ لوگ اکثر یہ پیش کرتے ہیں دلیل کہ جناب میں اس وقت بیمار تھا یا میں ڈیپریشن میں تھا اس پہلے سے میں نے گی گناہ کر دی یہ بات کر دی میں نے ایک بڑی لمبی طویل بیماری کاٹی ہے اس کے اندر اپنے ایکسپیرینسے بھی میں کہہ سکتا ہوں اور لوگوں کے جتنا تجربات پڑھیں اور میں نے جتنا ایمفل کے دوران مطالعہ کی اس کے بنا پر بھی کہہ سکتا ہوں یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی آپ کے کہیں یہ اخلاقی جو آپ کے اندر ادھا ترنے چیز رکھی ہے کہ موطل ہو کر بیٹھ نہیں جاتی آپ کے اوپر ضرور ایک شدید کیفیت ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے لیکن اچھائی اور برائی کا معاملہ بلکل ختم ہو کر کہیں پر تحلیل نہیں ہو جاتا وہ بھی چیز اندر بیٹھی بھی ہوتی ہے آپ کو بالکل پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ اچھائی کیا اور یہ اور برائی کیا ہے اس میں بہت کام ایکسپشنز ایسی ہوتی ہیں جو خاص قسم پر ماری ہیں ہوتی ہیں جس کے اندر پیلنگز بلکل بند ہو جائے رہی ہیں کسی اور آدمی کو آپ لکڑیاں یا تلوار کی طرح دیکھتے ہیں لوہی کی طرح دیکھتے ہیں آپ پیل نہیں کر پاتے کہ وہ بھی ایک انسان ہے لیکن یہ اس طرح کی ایکسپشنل صورتحال بڑی کم پیدا ہوتی ہے زیادہ تر آپ کی اچھائی اور برائی اندر سے بتا رہا ہوتا ہے آپ کا نفس درست بات میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ میرا دماغ خرج ہے تو میں اجازت چاہتا ہوں ختم کرتے سیشن کو یہ ٹھیک ہے سر یہ ایک موضوع سے ہٹ کے ایک سوال تھا بڑی عرصے سے میں پوچھنا چاہنا تھا وہ بھول جاتا تھا یہ مغرب کا جو وقت ہے یہ مجھے شاید رضی بتا رہا تھا کہ کوئی جاوید صاحب نے کلاس میں کہا ہے کہ یہ پونہ گھنٹہ ہے 45 منٹ سے جب آزان ہوتی ہے اس کے بعد سے عشاء کی آزان تک نہیں ہے ہا نہیں عشاء کی آزان تک نہیں ہے یہ ہمارے ہاں عشاء کی آزان مہتاد طریقے مطابق کامس کام پندہ منٹ بعد دی جاتی ہے تو اس میں سے پندہ منٹ وہ نکال دیں اور جی وہ دیڑ گھنٹہ جو بنتا ہے جی دیڑ گھنٹہ بنتا ہے سوا گھنٹہ تک نہیں ہے اچھا مدب پنت آلیس منٹ نہیں سوا گھنٹہ جی ہاں سوا گھنٹہ تکریبا بنے گا چونکہ یہ پندہ منٹ بعد بھی شروع کرتے ہیں تو نے کوئی رائے پنی بدل لیئی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے ان کی یہ پانی میں یہ کہ فورٹی فائی منٹ اندیرہ چھانا جو ہے وہ ڈیڑ گھنٹہ سوا گھنٹہ لگ جاتا ہے رات سے اندیرہ یعنی مغرب کے بعد چونکہ یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کوئی کلکولیٹ کیا ہوگا کہ پندہ نہ بیس منٹ یہ پہلے لیٹ کرتے ہیں کم از کم دس منٹ تو لاج منٹ لیٹ کرتے ہیں پھر دس منٹ وہ نکال دیں جو ہی شاہ والے ہیں تو باقی بیج میں گھنٹہ ایک گھنٹہ پانچ منٹ تس منٹ رہ جائیں گے تو اس لیے میرا خیال اتیار سے انہوں نے پنتالیس منٹ بتا دیا ہوگا کہ یہ اتنا تو کامس کام ہے بعض روایات ہیں عشاء کا ٹائم فدر تک ہونے کیوں میں امشور آپ کی نظر سے گزری ہوں گی وہ قابل اتنا بلکل بھی نہیں ہے ہاں وہ اصل میں قابل اتنا ہو سکتی ہے وہ لگتا یہ ہے کہ فقی فتوے کی روشنی میں بنی ہیں کیونکہ آناف نے یہ اصول بنا لیا کہ لگتا یہ ہے کہ ایک نماز کا ختم ہوتا ہے ٹائم تو دوسری کا شروع ہو جاتا ہے تو دن کی نمازوں میں بھی اس کی خلاف ورزی پائی جاتی ہے مثلا فجر کا ٹائم ختم ہوا تو زہر کا تو نہیں شروع ہوتا تو ایسا ہی رات کو بھی ہے کہ عشاء کا ٹائم ختم ہوا تو فجر کا نہیں آنا چاہیے اور اس وجہ سے پھر وہ اس پر تردد سا رہتا ہے لیکن بارل روایت میں تو موجود ہیں کہ آپ فجر تک پڑھ سکتے ہیں تو جس کا اتمنان ہو وہ پڑھ سکتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو یہ جو عادی رات کے وقت عشاء کی نماز ختم ہونے والی بات ہے یہ اسی سے لی گئی ہے کہ عادی رات کے بعد تحجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے یا موسیقی موسیقی موسیقی